سوہے مقصود پندرہ اپریل 1987 میں اولیہ کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے ملتان کو گرد کا تھا اور گرمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وہاں کی مٹی اڑتی ہے گرمی بہت شدید ہوتی ہے اور اولیہ کرام کے مزارات کثیر تعداد میں ہیں سوہے مقصود نے کرکٹ کی ابتداء مہت سترہ سال کی عمر میں کی شروعات میں سوہے مقصود کی پہچان آف سپینر بالور کے تھی مگر کمر کے درد کی وجہ سے وہ جلد ہی کرکٹ کی دنیا سے کچھ عرصے کے لیے دور ہو گئے انہوں نے اس دوران سپورٹ سائنس اینڈ منیجمنٹ میں ایم ایس سی کیا ان کی والدہ ایک ہاؤس وائف اور والد پیشی کے لحاظ سے ٹیچر تھے سوہے مقصود نے جب کم بیک کیا تو انہوں نے کرکٹ کو ایزے بیسٹ مین کھیلنا شروع کیا اس کا سکوارڈ نمبر بانوے ہے جسے انہوں نے انیس سو بانوے کے کرکٹ ورڈ کپ کے فاتح پاکستانی ٹیم کو ذاتی خراج تحسین کے طور پر منتخب کیا تھا میں ہوں وقاس رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ بائیوگرافی کا چینل نوویت رانہ سوہے مقصود کو جاہرانہ بیٹنگ اسٹرائیل اور قد کی وجہ سے پاکستان کے سابق کپتان اور بلے باز انزمام الحق سے تشبیح دی جاتی ہے انزمام الحق کا تعلق بھی پاکستان کے شہر ملتان سے ہے سوہے کو اگرز دوہزار تیرہ میں زمباوے کے دورے میں ٹی ٹونٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا پھر انہوں نے نومبر دوہزار تیرہ کو جنوبی افریقہ کی خلاف پہلا انٹرنیشنل ونڈے ڈیبیو کیا تھا انہوں نے آٹھ نومبر دوہزار تیرہ میں جنوبی افریقہ کے خلاف چمون گیندوں پر چھپن رن سکور کیے تھے اس کے بعد جب شارجہ میں دوسرا ونڈے ہوا تو اس میچ میں بھی سوہیب نے نف سنچری سکور کی جس کی وجہ سے سوہیب بھی ان ٹاپ فائی پاکستانی کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے جن کو بیک ٹو بیک نف سنچری سکور کرنے کا عزاز حاصل ہوا اس طرح سوہیب مقصود لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے کرکٹ کی دنیا میں ان کے ہر جگہ چرچے تھے مگر دوہزار چودہ کو جب بنگلہ دیش میں ایشیا کپ ہوا تو سوہیب مقصود اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے اسی طرح ورل ٹی ٹونٹی میں اچھے سکور نہ کر سکے پھر اس کے بعد دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ جو اسٹریلیا میں ہوا اس میں بھی ان کو نمائندگی حاصل ہوئی مگر اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے تقریباً پانچ سال ان کو ناکس کارکردگی کی وجہ سے پاکستانی ٹیم میں شامل نہ کیا گیا مگر پانچ سال کے بعد ان کو جب پاکستان کے نیشنل ٹی ٹونٹی کم میں نمائندگی کا موقع ملا تو انہوں نے بہت ہی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور تین سو تریانوے رنگ سکور کیے اپریل دوہزار اٹھارہ میں انہیں دوہزار اٹھارہ پاکستانی کپ کے لیے فیڈرل ایریا سکوارڈ کا نائب کپتان نامزد کیا گیا دوہزار اٹھارہ انیس ملتان کے لیے کومی ٹی ٹونٹی کم میں سات میچوں میں دو سو سات رنس کے ساتھ سوہے مقصود نمائند ہلاڑے رہے پھر انہیں دوہزار انیس کے پاکستانی کپ کے لیے فیڈرل ایریاز کی ٹیم میں شامل کیا گیا پی ایس ایل سیکس میں انہوں نے بابر آزم محمد رزوان کے بعد سب سے زیادہ رنگ سکور کر کے تیسرے نمبر پر رہے انہوں نے نو میچز میں دو سو بانوے رنگ سکور کیے جن میں ان کی تین نیف سنجنیوں بھی شامل تھیں سٹرائک ریٹ ایک سو پچاس پر رہا جو بہت ہی زبردست تھا سوہ مقصود کے سٹرائک ریٹ نے ملتان سلطان کی کامیابی میں ایک اہم رول آدھا کیا سوہ مقصود ٹی ٹونٹی کم میں ٹومیسٹک ٹیم ملتان ٹائگرز اور قائد عظم ٹرافی میں یونائٹڈ بینک آف پاکستان کے لیے بھی کھیل چکے ہیں عرب آمارات کے خلاف پانچ و غیر سرکاری ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں پاکستانی ایک ٹیم کی قیادت بھی کر چکے ہیں اس کے بعد ستمبر دوہزار انیس میں انہیں دوہزار انیس قائد عظم ٹرافی ٹورنمنٹ کے لیے جنوبی پنجاب کی ٹیم میں شامل کیا گیا سوہ مقصود سے انڈیا اور پاکستان کے میچ کے بارے میں پوچھے گیا کہ پاکستان ٹیم کیوں ہار جاتی ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ جو سب سے بڑی ریزن میں گئی ہے پاکستانی ٹیم ہو چاہے پاکستانی پلیئرز ہو چاہے ہم پاکستانی مینجمنٹ ہو چاہے تھوڑا سا نا ایکسائیٹمنٹ کہہ لیں آپ کہ انڈیا سے میچ ہے یا کئی نہ کئی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم انڈیا سے میچ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہیرو بن جائے گا کوئی ایسا ہو جائے گا کوئی ایسا ہو جائے گا اور انہوں نے ایک چیز تیرہ فروری دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی کرکٹر سوہ مقصود ملتانمی ہیرہ کومل کے ساتھ رشتہ اجواس میں بن گئے دلہ نے مہنڈی کی تقریب میں دلن کے ہمراہ سائیکل پر بیٹھ کر انٹری دی اور خوب بھنگڑے ڈالے اس موقع پہ سوہ مقصود نے محرون رنگ کا کرتا اور صفیح شلوار زیبے تن کی جبکہ دلہنیا نے اورنج اور گولڈن رنگ کا لباس زیبے تن کیا ان کی یہ شادی آرینج میاریج تھی سندگی کی نئی اننگس کی آگاز پر سوہ مقصود انتہائے خوش دکھائی دیئے ان کی دلہن ہیرہ کومل ایم ایسی نفسیات ہیں دلہن ہیرہ کومل کہتی ہیں کہ انہیں کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر سوہیب کی وجہ سے آپ کرکٹ میں دلچسپی لینا شروع کرتی ہے اس موقع پہ سوہ مقصود نے کہا کہ کرکٹ میرا جنون تھا لیکن محبت پر صرف بیوی کا حق ہے انہوں نے کہا کہ شادی کی خوشی اور پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلنے کی خوشی برابر ہے دیرے اسنا نکاح خان نے سوہیب کے والد کا نام نکاح نامہ پر غلط لکھ دیا جس کی تصحیح سوہیب نے نکاح نامہ پر دستکت کرنے سے پہلی کرا دی سوہیب کے والد مقصود کی جگہ نکاح خان نے نام مسود لکھ دیا تھا اس کے ساتھ یہ اسفقہ سرانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی